بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید میرا نام ڈاکٹر مہرین جبار ہے میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس معاشر کے بارے میں میری رائے کو یک سر بدل دیا یہ معاشر خواتین کے لیے الگ رویہ رکھتا ہے اور مردوں کے لیے الگ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے باہر کسی شور کی آواز سنائی تھی میں نے باہر کلینک میں آ کر دیکھا تو ایک لڑکی جس نے اپنے چہرے پر نکاب ڈال رکھا تھا میری ایسسٹنٹ سے لڑ رہی تھی اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ سے ملنا ہے میری ایسسٹنٹ ظاہر ہے اسے اندر نہیں آنے دے رہی تھی اور اسی بات پر لڑائی جاری تھی میں نے اپنی ایسسٹنٹ کو کہا کہ اسے دو منٹ کے لیے میرے آفس میں بھیج دو میرے کہنے پر لڑکی کو اندر آنے کی اجازت ملی لڑکی اچھی خاصی ماکول گھرانے سے لگتی تھی لبو لہجہ بھی شستہ تھا اور کافی پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی میرے سامنے کرسی پر بیٹھی تو بلکل نارمل تھی جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کافی لڑ جھگڑ کر آئی تھی اس نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا ہوا تھا جس سے اس کا نکاب سا بن رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گود میں تھا اور وہ مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مرور رہی تھی بظاہر سختی سے کہا تو کہنے لگی ڈاکٹر صاحبہ مجھے غلط مت سمجھے گا جانتی ہوں کہ اس طرح کسی کے کلینک میں نہیں آنا چاہیے مگر مجھ پر یقین کیجئے میں بہت ضرورت مند ہوں بلکہ یوں کہیے کہ میں بے گھر ہوں بے سہارا ہوں مجھے آپ کے کلینک میں نوکری کی ضرورت ہے میں جانتی ہوں کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک اشتہار اپنے کلینک کے باہر چپسان کیا تھا امید ہے کہ ابھی تک آپ کو کوئی ملا نہیں ہوگا آپ مجھے نوکری پر رکھ لیں لڑکی نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی بھئی میں آپ کو ایسے کیسے نوکری دے دوں یہ ایک حساس شعبہ ہے آپ تو جانتی ہیں یہاں پر ہزاروں خواتین مریضہ آتی ہیں ان کی دیکھ پھال اور حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اس لیے مجھے ہر ایک کو جانچ پر تال کے بعد ہی رکھنا پڑتا ہے آپ اپنے بارے میں تعرف کروائیں پھر دیکھا جائے گا میں نے کہا اور فائل پر جھک گئی اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا وہ تو بے سر و سہمانی کے عالم میں گھر سے نکلی تھی اور اس بات کا علم بخو بھی مجھے اس کے ہولیے سے ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے توقف کے بعد بولی آپ مجھے دو دن رکھ کر تو دیکھئے اگر آپ کو کوئی مایوسی ہوئی تو نکال دیجئے گا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے اگر آپ مجھ پر یقین کر لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی دیکھئے بی بی میں اس طرح آپ کو یہاں ملازمت نہیں دے سکتی بہتر ہوگا کہ آپ کہیں اور ملازمت تلاش کریں میرے کہنے پر اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گزر گئے وہ بہت مایوس لگ رہی تھی ایک لمحے کو مجھے اس پر ترس آ گیا اچھا چلو ایک کام کرو میں نے نرس کو بلا کر کہا کہ اسے ایک نرس کی اسسسٹنٹ کے طور پر یہاں نوکری دے دو حالکہ اس نوکری کی مجھے یا میری نرسس کو کوئی ضرورت تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اس لڑکی کی زندگی میں چند لمحوں کی مسکراہتیں بکھیرنے کے لیے میں نے اسے یہ نوکری دے دی یہ نوکری ملنے پر بے حد خوش ہوئی میرا شکریہ آدھا کرتے نہ تھک دی تب ہی میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے ایک مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھی لے لو اور کلینک کے ساتھ بنے ایک وارٹر میں رہنا شروع کر دو لڑکی اسی بات پر بہت خوش تھی کہ اسے یہاں نوکری مل گئی ہے اگلے دو دن میں کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے مجھے میری نرسس نے بتایا کہ آنے والی نی لڑکی شازیہ کافی ذہین ہے اسے سبھی دوائیوں کے نام ازبر یاد ہیں اور وہ مریضوں کا خاص خیال بھی رکھتی ہے اس بات نے مجھے کافی حیران کیا مجھے شازیہ پر یقین آگیا کہ وہ واقعی پڑھی لکھی ہے لیکن حالات کی ماری ہے دودھ نکاب کیے ہوئے تھی اور اس کے آنکھیں جھکی ہوئی تھی میں نے سلام کیا تو اس نے یوں ہی نظریں جھکا کر جواب دیا جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہو شازیہ تم تو بڑی کمال کی نکلی تمہیں دوائیوں کے نام کیسے یاد ہیں میں نے دلچسپی سے پوچھا جی میم میں نے ایک سال میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے ایفیسی پری میڈیکل کے بعد میرا داخلہ ہو گیا تھا کیا واقعی میں نے حیرت سے پوچھا جی ہاں لیکن پھر لیکن کیا میرے سوال پر وہ چپ ہو گئی اس کے بعد میں نے اسے لاکھ کریدہ لیکن اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا بہرحال مجھے چپ ہی رہنا پڑا شازیہ یہاں مطمئن تھی مریض اس سے خوش تھے میرے لئے یہی بہت تھا لیکن اس سب کے باوجود شازیہ کی حرکتیں مشکوک سی تھی میں جب بھی اسے دیکھتی وہ گائنی وارڈ میں موجود ہوتی اور کسی نہ کسی حاملہ عورت کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی اس کا یہ رویہ مجھے شک میں ڈال دیتا تھا پھر اس کے چہرے پر موجود نقاب بھی ایک سوالیاں نشان بن کر رہ گیا کہ آخر وہ ہر وقت اپنا چہرہ ڈامبے کیوں رکھتی ہے حالانکہ جس وارڈ میں وہ کام کرتی تھی وہاں پر مرد ملازمین کا آنا جانا سختی سے منہ تھا اور تو اور اگر کسی عورت کے شوہر نے بھی ملنا ہوتا تو بھی وہ مل نہیں پاتا تھا کیونکہ اس وارڈ میں باقی خواتین بھی ہوتی تھی ایسے میں گانی وارڈ کے اندر شازیہ کا چہرے پر نقاب کرنا میری سمجھ سے باہر تھا میں نے کئی بار اسے اشاروں کنائوں میں نقاب ہٹانے کی بات کی تو اس نے برا منا لیا کہنے لگی کہ آپ مجھ پر شک کرتی ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن شازیہ کا رویہ ایسا ہی تھا کہ اس پر شک کیے بینا چارہ ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں چھپ رہی کہ کہیں اسے برا نہ لگ جائے میری ساری نرسز اس سے خوش تھی وہ سب کو وقت پر کھانا اور چائے وغیرہ بھی لا کر دیتی اور ان کے آگے پیچھے پھرتی رہتی نرسوں کا آدھا کام شازیہ کے آنے سے کم ہو گیا تھا یہ سب ایسے ہی چلتا رہتا کہ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے شازیہ کی حقیقت سب کے سامنے کھول کر رکھ دی شازیہ مجھ سے فطرتاں ڈرٹی تھی باتیں کرتے پایا مجھے اس کی یہاں پر موجودگی عجیب سی لگی میں نے اسے اس سے پہلے ایک اور کام دیا تھا کہ وہ پہلے نپٹا لے مگر وہ یہاں اس عورت کے ساتھ بیٹھی گپے ہانک رہی تھی تب ہی میں نے سکتی سے اس کا نام پکارا تو وہ کچھ اس انداز سے پیچھے مڑی کے جلدی میں اس کا نکاب اس کے چہرے سے سرک گیا اور یہ دیکھ کر وارڈ میں موجود سبھی خواتین کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ان عورتوں کا سارا غصہ مجھ پر نکلنا تھا کیونکہ شازیہ کو میں نے ہی رکھا تھا پھر عورتوں کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا میں نے شرمندگی سے ہاتھ جوڑ کر ان سب سے معافی مانگی اور شازیہ کو گھسیٹی ہوئی وارڈ سے باہر لے آئی شازیہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے چہرے پر ندامت تھی اور سر جھکا ہوا تھا میں نے اسے اپنے آفس کی کرسی پر لاکر پٹک دیا بتاؤ شازیہ تم نے تو کہا تھا نا کہ تم اپنی گھبراہت کی وجہ سے نکاب کرتی ہو پھر یہ سب کیا ہے میں نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شازیہ کی آنکھیں آنسو بہانے لگیں شازیہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے ونہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت پولیس کے حوالے کر دوں گیا میں نہیں چاہتی کہ وہ روایتی طریقے سے تمہاری تفتیش کریں اس لیے ابھی اور اسی وقت سچ اگل دو میں اس پر برس رہی تھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر ندامت تھی روتے روتے اس کی ہچکے بن گئی میں نے اسے پانی دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ نومل ہوئی تو میں نے پھر سے اپنا سوال دھورایا سچ بتاؤ شازیہ یہ سب کیا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا میں نے اس پر غصے سے برستے ہوئے کہا نہیں میم صاحب میں نے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دیا میں نے اپنے بارے میں آپ کو جو بتایا وہ سب سچ تھا تو پھر یہ کیا ہے میں نے چیختے ہوئے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا یہ میں آپ کو اپنی پوری کہانی سناتی ہوں میم آپ کو لازمی یقین آ جائے گا کیونکہ آپ بھی ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک عورت ہیں آپ کو اس معاشرے کی سنگ دلانا حقیقتوں کا اندازت تو ہو گا ہی مجھے تمہاری افثانوی باتوں سے کوئی غرض نہیں میں نے سپارٹ لہجے میں کہا سچ سچ بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے تب وہ سر جھکا کر اپنی کہانی سنانے لگی شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن میں جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں پر بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو اہمیت حاصل تھی لیکن اس بات پر نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارے خاندانوں کے لڑکے اکثر نکمے ہوتے ہیں گھر کے اخرجات وغیرہ عورتیں ہی پوری کرتی ہیں انہیں دنوں جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری دونوں بڑی بہنیں جو مجھ سے پہلے بیاہی جا چکی تھی اب آ کر گھر بیٹھ گئی تھی ان کی وجہ سے گھر کا ماحول اور بھی گھٹن زدہ ہو گیا تھا اما ابا ان کی وجہ سے پریشان رہتے تھے میری دونوں بہنوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اس کے بعد وہ گھر بیٹھ گئی تھی جبکہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا میں نے اما ابا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی تعلیم مکمل کی ایف ایسی کے بعد جب میرے اچھے نمبر آئے تو مجھے میری سہیلیو نے مشورہ دیا کہ مجھے میڈیکل میں اپلائے کرنا چاہیے میڈیکل کا شوق مجھے شروع سے ہی تھا میں ڈاکٹرز کو دیکھتی تو ان جیسا بننے کی تمنہ کرتی میری یہ خواہش بھی بلاخر پوری ہو گئی جب مجھے ایک میڈیکل کالج میں داخلہ ملا اور وہ دن میری زندگی کا سب سے حسین ترین دن تھا لیکن یہاں آ کر ایک نئے سفر کا آگاز ہوا میں نے اپنے بلبوتے پر میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا بڑی مشکلوں سے میں نے فیس جمع کی تھی اور اسی وجہ سے مجھے طب کے شعبے میں دلچسپی بھی بہت تھی لیکن کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہی بے وکوف اور کم اکل واقع ہوا ہے میری عادت تھی کہ میں ہر دوا خود پر استعمال کر کے اس کا نتیجہ دیکھتی اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بڑا قابل فخر سمجھتی تھی کہ میں انسانیت کے خدمت کے لیے اپنا آپ قربان کر رہی ہوں مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی میں میری عادت کہر بن کر ٹوٹے گی انہیں دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری گھر والوں کی اور میری زندگی بدل کر رکھ دی میرا بھائی جو ہر وقت گلیوں میں آوارہ پھرتا رہتا تھا ایک دن اس کے بارے میں خبر آئی کہ اس نے مخالف گروپ کی لڑکی کے ساتھ شیر چھاڑ کی ہے ہمارا خاندان بھی غریب تھا ہم اس طرح کی شرارتیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے شریکوں کے کہنے پر ابا نے بھائی کی پوچھ کچھ کی تو وہ صاف مکر گیا کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو صرف اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا جب ان لوگوں نے مجھ سے لڑائی شروع کر دی ابا بھی خوب جانتے تھے کہ بھائی کے لچھن کیا ہیں اگلے ہی دن انہوں نے بھائی کو دکان پر بٹھا دیا لیکن کہتے ہیں کہ انسان نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے پھر چاہے وہ گھر کی چار دیواری ہو یا پھر کوئی آزادانہ ماحول ہو بھائی نے بھی ایسا ہی کیا کچھ دن کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بھائی کو مقامی پولیس اٹھا کر لے گئی ہے اب باتھانے پہنچے تو پتا چلا کہ میرے بھائی نے مخالف گروپ کی لڑکی کی عزت پر حملہ کیا ہے اور اب سچ نہ جانے کیا تھا لڑکی والوں کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم لڑکے کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے جیل سے چھوٹ بھی جائے تو گولی سے اڑا دیں گے تب میرے اببہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری بہنوں کے رشتے ان لوگوں کو پیش کیے مگر وہ لوگ شادی شدہ بیٹیوں کا رشتہ لینے پر راضی نہیں تھے سو کماری بیٹی یعنی کہ میری قربانی پیش کی گئی میں تو بہت زیادہ صدمے میں چلی گئی کیونکہ میں نے بڑی مشکلوں سے میڈیکل میں داخلہ لیا تھا میں اپنی پرہائی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی لیکن اگر میں ایسا نہ کرتی تو میرے بھائی کی جان چلی جاتی ایک بار پھر مجھے بھائی کے لیے قربانی کا بکرا بننا پڑا اور اپنی پرہائی چھوڑ کر شادی کی قربانی دینا پڑی میری پرہائی چھوڑی تو مجھے بہت افسوس ہوا لیکن میں نے چند کتابیں گھر میں رکھ لی تھی جن سے میں مسلسل دوائیوں کے بارے میں سیکھتی رہتی کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے میں مختلف طرح کے دوائیاں استعمال کرنے لگتی اس میں تو کچھ دوائیاں ایسی تھی جن سے انسان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے میں بھی یہ سب کرتی گئی لیکن ابھی تک میڈیکل کی میں نے صرف ایک سال کی تعلیم حاصل کی تھی اس لیے مجھے قانونن یہ سب کرنا نہیں جاہیے تھا لیکن مجھے اپنی اکل پر پورا یقین تھا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میری ساس نے مطالبہ شروع کر دیا کہ مجھے ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی اولاد عورت کے بس میں تھوڑی ہوتی ہے میں اپنی ساس کو سمجھاتی تو وہ مجھ پر ہی برس پڑتی مجھے باتیں سنائے گی کیا اب تو مجھے سکھائے گی کہ اولاد کس کے نصیب میں ہوتی ہے کان کھول کر سن لے تو ویسے بھی شریکوں کی ہے تجھے گھر بٹھا کر مجھے کوئی سکون نہیں ملے گا تم لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو اور ہمارے خاندان کو مو دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا شکر کرو کہ ہم تمہیں بہا کر یہاں لے آئے ورنہ نہ جانے تمہارا کیا ہوتا میری ساس مجھے بری طرح سنانے لگتی میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں میں ابھی اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر سکوں لیکن یہاں یہ سب ناممکن سا نظر آ رہا تھا پھر میرے شوہر کی بھی آنکھیں بدل گئیں وہ جو پہلے میرے پاس تک نہیں آتا تھا کہ مجھے اپنے دشمن کی بیٹی سمجھتا تھا مجھ سے نفرت کرنے کی بجائے وہ مجھ سے اولاد کا مطالبہ کرنے لگا اب میں دونوں طرح سے بھس چکی تھی ساس تو پہلے ہی یہی خواہش رکھتی تھی اب شوہر نے بھی مطالبہ کر دیا تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا بلاخر میں نے اولاد پیدا کرنے کی ہامی تو بھر لی لیکن میں دل سے اس فیصلے پر راضی نہیں تھی میں چاہتی تھی کہ جلد سے جلد اس قصے کو ختم کر دوں گھر میں اولاد کی خوشخبری ملی تو سب سے زیادہ خوشی میری ساس کو ہوئی تھی حالکہ میں ابھی اولاد پیدا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی بہرحال جو ہونا تھا سو ہو کر رہ گیا مجھے اپنا کالج چھوٹ جانے کا بہت کلک تھا ایک دن میں اپنے گھر میں بیچی تھی کہ مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی میں نے فون پک کیا تو میری دوست رافیہ کی کال تھی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے بڑی مشکل سے میرا نمبر دھونڈا ہے تاکہ وہ مجھے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کر سکے بہرحال حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ میری تو شادی ہو چکی ہے میں شاید دوبارہ کبھی کالج نہ آ پاؤں تب اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے شادی ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی شادی کا صحیح وقت نہیں ہے میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتی ہو ابھی تک تو میری شادی ہو بھی چکی ہے کہنے لگی شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تمہیں آلات نہیں ہوئی تو تم ابھی اس وقت سے جان چھڑا لو تم ہاسٹل میں آ جاؤ میں تمہاری مدد کروں گی تم اپنی تعلیم مکمل کرو میں کیا جانتی تھی کہ اللہ کے قانون میں خودصری کرنے سے انسان کو ہمیشہ برا ہی نتیجہ بھکتنا بڑھتا ہے تب میں نے ایسا ہی کیا اپنی سہیلی کے کہنے پر گھر والوں سے زد شروع کر دی کہ میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی یہاں سے جانا چاہتی ہوں میرے گھر والے پہلے ہی مجھ سے تنگ تھے میرے شاہر نے مجھ سے کہا کہ جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو کہیں نہیں جائے گی اس بات پر میں بہت رنجیدہ ہوئی کیونکہ اب مجھے امید سے ہوئے تین مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا لہٰذا اب یہاں سے جان چھڑانا ناممکن تھا تب ہی مجھے میری دوست نے مشورہ دیا کہ مجھے ایک خاص قسم کی گولی استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو اور میری جان چھوٹے میں اپنے مقصد میں اس قدر خودگرد ہو چکی تھی کہ میں نے اپنے بچے کبھی خیال نہیں کیا کہ اس معصوم روح پر کیا بیتے کی اپنی سہیلی کی بتائے ہوئی گولیاں جو ابھی ایم بی بی ایس کے پہلے سال میں تھی میں نے کھانا شروع کر دی ان سے اور کچھ تو نہ ہوا البتہ میرے بچے کی نشن ماں خراب ہو گئی بچہ اپنے وقت پر ہی پیدا ہوا میں تو سلکتی ہی رہ گئی اب کالیج میں بھی میرا داخلہ ممکن نہیں تھا میں نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی نو مہینوں کے بعد میں نے ایک پیارے سے بچے کو جنم دیا تو پورے خاندان میں کہرام مچ گیا کیونکہ میں نے جو بچہ پیدا کیا تھا اس کی ٹانگ پر فالتو گوشت لگا ہوا تھا جس سے لگتا کہ میرے بیٹے کی تین ٹانگیں ہیں اور یہی بات پورے خاندان میں مشہور ہوئی تو میرے بچے کو منحوس اور نہ جانے کیا کیا کہا جانے لگا یہ سب میرے لئے ناقابل برداشت تھا مگر پھر اللہ تعالی نے میرے بیٹے پر جلد ہی رحم کیا اور تکلیف کی حالت میں اسے اپنے پاس بلا لیا میرا بچہ جب فوت ہوا تو مجھ پر ایک اور لیبر لگ گیا کہ میں منحوس ہوں ایک دن میری ساس کو نہ جانے کس نے مشورہ دیا کہ مجھے فلان حکیم صاحب کے پاس لے کر جائے اس سے میرا علاج بھی ہو جائے گا اور دوبارہ بچہ بھی جلد فیدہ ہو گا ساس کی سوچ پر میں کڑھ کر رہ گئی لیکن میں اور کر بھی کیا سکتی تھی اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا خیر مجبوراً میری ساس مجھے ایک حکیم صاحب کے پاس لے کر گئی انہوں نے مجھے ایسی جڑی بوٹی دی جس سے میرا نظام درہم برہم ہو گیا پیٹ میں شدید درد رہنے لگا اور کچھ ہی دنوں کے بعد میرے چہرے پر گھنی داڑھی ہو گئی حالانکہ میں ایک نازک اندام سی عورت تھی مگر میرے ساتھ زندگی نے ایسا مزاق بنایا کہ دوبارہ میرا اس محلے میں رہنا بھی مشکل ہو گیا عورتوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے تب ہی میری حالت ایسی ہو گئی ہے میرے شاہر اور سسریالیوں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیا بلکہ مشکل میں خود اپنا راستہ بچا کر وہاں سے نکل گئے اس بات نے مجھے بہت دل برداشتہ کیا ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی بلاخر چلتے چلتے آپ کا کلینک نظر آ گیا یہاں آ کر میں اپنی قسمت آزمانہ چاہتی تھی لہٰذا میں آپ کے پاس آ گئی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے رکھ لیا لیکن میرا یقین کیجئے میں نے آج تک کسی غلط نیت سے کسی عورت سے بات نہیں کی میں تو ان سب کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے میں ان خواتین کا حد سے زیادہ خیال رکھتی ہوں لیکن ان لوگوں نے مجھ پر بہت شک کیا خدا انہیں ہدایت دے یہ کہہ کر شازیہ چپ ہو گئی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی اس کے چہرے پر کافی بال تھے واقعی وہ کسی مرد سے کم نہیں لگتی تھی مجھے اس پر بہت ترس آیا ازرائے ہمدردی میں نے اسے روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھانا شروع کر دیا میں جانتی تھی کہ وہ چلد ہی سیکھ جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر چکی تھی میں نے اس کا علاج بھی کروایا چھے مہینے کے مسلسل علاج سے وہ بھلی چنگی ہو گئی میں نے اسے میڈیکل کالج میں دوبارہ داخلہ بھی دلوایا شازیہ کی زندگی اب بدل گئی ہے وہ میرے ہاسپٹل میں ایک نرس نہیں بلکہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کام کرتی ہے سچ ہے کہ جن کی لگن سچی ہو انہیں اپنی منزل مل ہی جاتی ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے